نمسکار دوستو اسے پاون کمار اور آپ کے ساتھ رہے ہیں تو دوستو میں آپ کا ہوشٹ اور دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو سیسن میں اور دوستو جس طرح سے آپ اپنا پیار مجھے دے رہے ہیں مجھے کافی اس سے پرینہ ملتی ہے کافی موٹیویشن ملتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے اگلا ویڈیو بنانے کے لیے مجھے ایک نئی انرجی ملتی ہے تو دوستو اسی طرح سے آپ اپنا پیار مجھے دے رہے ہیں اور جو بھی مجھ سے بنے گا جتنا میری میں سے بن پا رہا ہے میں آپ کی ساہیتہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے ہر سمبھو کوشش کرتا ہوں کہ دوستو میٹریل جو ہے بھرکل شد ہو لیکن پھر بھی یہ دی کوئی تروٹی ہو جاتی ہے دوستو اس کو جو ہے صحیح کلیا کریں آپ سب ویدوان ہیں دوستو میں اپنے آپ کو ویدوان نہیں مان رہا ہوں میں تو آپ کا ایک چھوٹا سا دوست ہو یہ چینل آپ کا ہے آپ مجھے پیار دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم سمیں کو زیادہ جائے نہیں کریں گے گیل سوبرتی صاحب کی 200 questions کی سریح ہم نے شروع کی ہے جس میں سے 21 questions ہم جو ہے کل ڈسکس کر چکے ہیں پہلے ہی 22 سے ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اپنے دوست جو آپ سے صحیح تکی امید رکھتے ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانے میں میری ساہتہ کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارا پہلا پرسن ہوگا in the play the silver box jack birthwick steals a woman's sky blue velvet silk purse while john steals جو birthwick ہے silver plane attack میں وہ ایک woman کا sky blue velvet چراتا ہے لیکن جو john ہے تو john کیا چراتا دو تو john چراتا ہے a silver cigarette box question number 23 ہوگا who is the police inspector in the silver box تو silver box میں دوستو جو police inspector ہے وہ کون ہے تو صحیح option تو آپ نے اب تک اپنا جیس کر دیا ہوگا تو ہمارے انسر سے match کر دیجئے وہ ہوگا دوستو کچھ question جو ہے moderate level کے ملیں گے لیکن کچھ question جو ہے آپ کو advance level کے بھی ملیں گے تو one year ویڈیو کو آنتے تک دیکھیں بہت انٹریسٹ آپ کو آنے والا ہے اور جیسا کی thumbnail پہ میں نے لکھا ہے کہ 80% ہی candidate اس کو solve کر پائیں گے question number 24 کو دیکھ لیتے ہیں 24 ہوگا wellwin is an artist in the play تو wellwin جو ہے ایک artist ہے john gals ورتی صاحب کے جو ایک play اس میں artist ہے تو دوستو کون سے play میں artist ہے تو دوستو صحیح answer ہمارا ہوگا اس کا option number two the pigeon that's capital a white faced is no hearted is no hearted monitors who speak دوستو یہ that's capital a white faced اور stone hearted جو ہے یہ کس نے بولا ہے دوستو تو ہمارا صحیح option ہوگا دوستو یہ روبرٹ کے جو ہے بول گئے شاب دوستو بل 26 ہوگا war is war who is speaker کی war war ہے یہ speaker kون ہے تو چار option آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے صحیح اپنا chain کر لیا ہوگا تک تو یہ جو سب دوستو انتونی جو ہے اس ٹرائف میں اس کو کہتے ہیں there can only be one master in a house where two men meet the better one will rune یعنی کی کی ایک گھر کے جو ہے دو master ہو سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ دو master کہیں سے ملتے ہیں دو یکتی ملتے ہوگا وہ ہی اس پر مطلب اس کا مالک ہوگا تو اس میں speaker کون ہے اور صحیح answer اب آپ تک چنی لیا دوستو here is again anthony in the stripe question 28 which play made a great sensation especially in parliament and officially circle according to girls ورثی تو girls ورثی کی جو دوارہ لکھا گیا ہے کون سا play ایک اچھی خاصی sensation especially کرتا ہے parliament میں اس کی جو circle ہے office circle ہے girls ورثی کے انشار تو دوستو صحی آنسر ہمارا ہوگا justice justice کا جو لکھا گیا تھا 1910 میں لکھا گیا تھا اور یہ popular play ہے کہ جو انگلینڈ کی جیل ہوتی ہیں ان کے prison کی جو ایک condition ہوتی ہے اس کے ویسے میں دکھا گیا کہ ایک لڑکا ہے نوجوان لڑکا اس کے اوپر کہانی ہے تو in which year was گیل سوارتی awarded the Nobel Prize for literature گیل سوارتی کو literature کے لیے Nobel Prize کم ملا تھا دوستو تو وہ ملا تھا 1932 میں option number 30 ہوگا on the modifies maaf کرنا on the models of whose problem place did the Nobel Prize for literature تو گیل سوارتی کو جو Nobel Prize دوستو ملا تھا وہ کس place کی جو ہے مطلع سمشہ کے اوپر مخروپ سے ملا تھا تو دوستو ان کو جو ملا تھا وہ ملا تھا ہندی ابسین کے اوپر ہمارا number 31 ہوگا ہمارا john گل سوارتی from the four winds تو john گل سوارتی کا جو four winds دوستو کو کیا ہے تو that is the collection of his short stories وہ کیا ہے اس کی short stories کا ایک collection ہے question number 32 ہوگا ہمارا john گل سوارتی published some of his early workers works under a pseudonym what name did he assume تو انہوں نے جو ہے ان کا کچھ نام جو ہے under the pseudonym published ہوا تھا early work جو تھا تو ان کا جو نام تھا وہ کیا تھا جو ان نے assume کیا ہوا تھا دوستو وہ تھا john sin john what is gals varty jose 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 number 34 ہوگا dark flower is novel written by gals varty when did it appear تو gals varty کے دورا جو ہے وہ novel ہے dark flower تو اس کو publish کیا گیا تھا تو دوستو وہ publish ہوا تھا 19 13 ہمارا option بھرکل صحیح ہوگا the monkey the monkey is a novel especially old english character comedy perform play تو novel ہے یہ published 19 24 میں ہوا تھا تو دوستو یہ یہ میں نے answer بھی دے دیا question بنا رہا تھا میں تو answer نہیں لگ گیا ہے اور option 4 ہے تو صحیح option ہمارا ہوگا option number 4 what is patrician written by gals varty patrician gals varty کے دوستو کیا ہے تو friends patrician جو ہوگا ہمارا وہ ایک play ہوگا یعنی option number ہمارا جو ہے یہ صحیح ہوگا اور دوستو gals varty کے دوارہ لکھا ہوا تو swan جو ہوگا دوستو ہمارا ایک novel ہوگا what is gals varty awakening تو awakening کیا ہے دوستو gals varty کے دوارہ لکھا ہوا تو اس کا بھی option ہمارا جو صحیح ہو جائے گا وہ option ہمارا صحیح ہو جائے گا آپ اپنا چن سکتے ہیں option number a جو صحیح ہو جائے گا what is the central theme of the silver box silver box جو ہے تو اس کا central theme دوستو کیا ہے تو اس کا central theme ہوگا دوستو وہ ہوگا conflict اپر کلاس میری لوگ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک شنگھر اس کا مکھ تھی میں question number 40 ہمارا ہوگا the saw is satire on تو saw جو ہے وہ کس کے اوپر ایک satire لکھا ہوگا ہے تو وہ لکھا وان on on a journalist کے اوپر next question ہمارا ہوگا 48 41 question ہوگا escape depicts the piteable condition of جو escape ہے تو وہ کس کے اوپر ان کی جو سمس ہے تو صحیح دوستو آنسر جو ہمارا ہوگا option number a the best person who came out from the jail after completing their term of imprisonment یعنی جو اچھے بیاکتی ہوتے ہیں تو jail سے جو جیل کی سجا پوری کر کے وہ آتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا theme کو درس آتا ہے اور question number 42 the theme of the satire stripe is تو stripe کا theme ہے دوستو وہ ہوگا ہمارا conflict between labor and capital تو friends یہ 42 question ہمارے ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے میں بہت ساری ویڈیو آپ کے لیے کر آنے والا ہوں اور اچھا لگا تو ویڈیو کو like ضرور کر دوستو اپنے دوستو شاتھ میں share بھی کریں اور پہلی بار میرے چینل پر ویڈیٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دوستو اور میں جو ہے کل آپ کے لیے ویڈیو لے کر آنے والا ہوں سب سے پہلے میں شاتھ کو آپ لیے نیریٹ کروں گا اور ہندی میں دوستو تو بنے دیئے میرے ساتھ میں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک نمشکار keep watching keep learning keep growing thank you